گجرال سچیوالے میں تیندوہ ہے یہ خبر جیسے ہی پہلی سنسنی مچ گئی تیندوے کو پکڑنے کے لیے لعب لشکر کے ساتھ ونبھا کے ٹیم پہنچ گئی گنٹوں کی محنت کے بعد تیندوہ پکڑ میں آیا لیکن سنتوش کی بات یہ رہی کہ کل رات سی سی ٹی وی میں تیندوہ سچیوالے میں آتا ہوا دکھائی دے گیا ورنہ کوئی بڑی انہوں نہیں ہو سکتی جس تیندوے کی دہشت گجرال سچیوالے اور مکھے منتری آواز تک پہنچ گئی تھی اس تیندوے کو آخر کار کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد پکڑ لیا گیا تیندوہ سچیوالے سے نکل کر راجبھاون اور مکھے منتری آواز کے بیچ بنی چھاڑیوں تک جا پہنچا تھا وہ سی ایم آواز کے پاس پڑے ان بڑے بڑے پائپ میں چھپا تھا سچیوالے سے تو تیندوہ نکل چکا ہے لیکن ون بیباگ نے تیندوے کو سچیوالے کی پیچھے کی سائیڈ اور مکھے منتری آواز کے بلکل سامنے کی سائیڈ کے علاقے میں لوکیٹ کیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون بیباگ بناسکانٹھا کی جو ٹیم ہے وہ فلحال یہاں پہ جا رہی ہے جو تیندوے کو لوکیٹ کیا گیا ہے اس جگہ پر یہ ٹیم فلحال پہنچ رہی ہے تاکہ تیندوے کو پکڑا جائے یہاں پہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تیندوے کو دیکھا تھا یہی اسی جگہ پر دیکھا تھا اس کے بعد ون بیباگ کے ذریعے یہاں پہ یہ آپریشن چلایا جا رہا ہے تیندوے کو بڑے سے پنجرے میں بے ہوش کر کے لے جائے گیا تیندوے کو پکڑنے کے لیے تین بڑے پنجرے سو سے زیادہ ون بیباگ کی ٹیم کو لگایا گیا تھا یہ کل رات کی اس وقت کی تصویریں ہیں جب اندھیرے میں تیندوہ گجرات سچیوالیے میں آسانی سے داخل ہو گیا تھا گجرات سچیوالیے کے کرمچاریوں نے سی سی ٹی وی میں تیندوے کو دیکھا اس کے بعد سچیوالیے میں تیندوے کے ہونے کی خبر جنگل میں آنکھ کی طرف ہے سچیوالیے کے اندر تیندوے کو پکڑنے کے لیے میگا آپریشن چلایا گیا سچیوالیے میں سب کی ایٹری بند کر دی گیا سچیوالیے کو پوری طرح کھنگالنے کے بعد اسے کھول دیا گیا ون بیباگ کی ٹیم نے چھاڑیوں سے تیندوے کو پکڑا لوگوں کا کہنا ہے کہ آسپاس جنگل کا بھی علاقہ ہے اشنکہ ہے کہ تیندوہ وہی سے بھٹک کر گجرات سچیوالیے میں آ گیا ہوگا گوپی گھنگر گاندھی نگر آج تک جمو کشمیر، ہمچل پردیش اور اتراخن کے پہاڑوں پر جم کر برفباری ہوئی شنیوار سے ہو رہے ہیں برفباری ابھی بھی چل رہی ہے برفباری کے بعد اتراخن کے بندرینات ہم کو ڈاولے سمیت پوشائے والی جگہوں پر بڑی تعداد میں پہنچے پریٹکوں کو برف کا لطف اٹھانے کا موقع ملا کچھ سکینگ کر رہے ہیں کچھ روپے سے آلی کی سندر وادیوں کا آہند اٹھا رہے ہیں ورشوں بعد نومبر میں ایسی برفباری دیکھنے کو بھی لیتا ہے لیکن یہ لاکھوں میں رہنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑھا اور اس وقت ہم آپ کو دلے سے سٹے گرو گرام لیے چلتے ہیں دھن تیرس آج ہے لیکن دیکھیں دھن تیرس پر یہ جام چھے کلومیٹر لمبا جام نکلا ہے آج شب ہوتا ہے خریدداری کرنا اور کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے لوگ گھر سے نکلیں لیکن یہ جو لال لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گاریوں کی لائٹس ہیں پارکنگ لائٹس ہیں بریک لائٹ ہیں اور یہ ایک جو نہیں بلکہ چھے کلومیٹر لمبا جام ہے دلی گرگاؤں کے بیچ گرو گرام میں یہ جام لگا ہے ان سی آر کے کئی علاقوں میں زبردست بھیڑ ہے زبردست جام لگا ہوا ہے لوگ گھروں سے باہر ہیں لیکن اس کا پرنام یہ ہے کہ سڑکوں پر گاڑیاں رینگ رہی ہیں